موسیقی نگار ڈائریک مدے پر آتے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کافی لوگ اس کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں تعلیمہ باد میں انگلیش کو اردو میں کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا سوچ ہے اور کیا تھیری ہے جی بلکل اروج مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ سے اتنا ایمپورٹنٹ سوال پوچھا جی بلکل ایسا ہی ہے ہم شروع شروع میں بچوں کو انگلیش اردو میں پڑھا رہے ہیں اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اکثر گھروں میں چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے تو ان کو بہت سی چیزوں کے نام اور معنی اور بہت سی الفاظ صرف اردو میں ہی آتے ہیں تو اس لیے جب وہ سکول آنا شروع کرتے ہیں تو ان کو ڈیریکٹلی انگلیش میں نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ وہ زبان ان کے لیے مشکل ہے اور بہت نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کا سٹارٹ اردو سے کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ان کو انگلیش کی طرف لے کر آیا جائے اسی طرح پوری دنیا میں تحقیق نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی vocabulary بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے ہم ان کو آہستہ آہستہ اردو میں سکھانا شروع کرتے ہیں تاکہ کل کو جب وہ انگلیش سیکھ جائیں تو وہ نہ صرف رٹا لگا کر انگلیش بولیں بلکہ جب وہ انگلیش بول رہی ہو یا ان کو انگلیش سنائی دے رہی ہو تو ان کو ان کے معنی بھی آئیں اور آہستہ آہستہ ہم یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی مشکل انگلیش کا لفظ یا جملہ سنے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو اپنے ذہن میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکے یہاں پہ آپ کی بات سننے کے بعد میرے مائن میں ایک اور سوال آئے کہ کیا ایسا کیا جاتا ہے کہ جب بچہ شروع میں سکول میں انرول ہونے کے بعد چلیں آپ کی بات میں نے مان لی وہ شروع میں اردو میں سیکھتا ہے تو کیا اس میں کوئی ٹرانسلیٹنل فیز ہے کہ بچہ آگے جا کے اردو کے بعد آہستہ آہستہ انگلیش پر شفٹ کریں اگر کچھ ایسا ہے تو کانلی ہم تے شیئر کریں جو بالکل ایسا ہی ہے آہستہ 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 ہم اردو کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ جب ایک نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو شروع میں اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے نیچے لکڑی کی سٹکس رکھی جاتی ہیں اسی طرح ہم انگلیش پڑھانے کے لیے شروع میں اردو کا سہارا لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس عمارت سے جیسے لکڑی کے سٹکس نکالتی جاتی ہیں اردو کا بھی ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ہائر گریٹس کی طرف آپ جاتے جائیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہماری تعلیم آباد کی ویڈیوز بھی آہستہ آہستہ مکمل انگلیش میں ہی پڑھائی جاتی ہیں اوکی تھانکیو مشنگار آپ نے سوال کے جواب دیا میری کافی کے انفیوجن دپھ خلیر ہو گئی ہیں